اسلام علیکم ناظرین آپ کو میری ویڈیو میں خوش شامدید آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹوپ ٹین بیسٹ بیٹسمن ان پی ایس ایل ایٹ پی ایس ایل ایٹ کے دس بہترین بیٹسمنوں کے بارے میں ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کرتے ہیں چلیے دوستو ویڈیو کی طرف پڑھتے ہیں لسٹ میں ہمارے پاس دسویں نمبر پر آتا ہے کولین مونرو ان کی ایج 36 ایرز ہے یہ لیپٹ ہینڈ بیٹسمن ہے انہوں نے پی ایس ایل میں ٹوٹل 298 سکور مارے کی ایوریڈ 27.9 ہے یہ ایوریڈ کے حساب سے پی ایس ایل ایٹ میں دسویں نمبر پر ہیں انہوں نے اس بار پی ایس ایل ایٹ میں کافی زیادہ اچھے سکور مارے ہیں اور ان کے رنز کی وجہ سے یہ دسویں نمبر پر ہیں یہ کافی زیادہ اچھے بیٹسمن ہیں یہ اس بار اسلامباز یونیٹیڈ کی ٹیم میں کھیلے ہیں انہوں نے پی ایس ایل ایڈ میں 20 چھکے اور 23 چوکے مارے ہیں اور دو مرتبہ 50 بھی کی ہے اس کے بعد ہمارے پاس نویں نمبر پر آتے ہیں مارٹین گوپٹل ان کی ایج 37 ایرز ہے اور یہ رائٹ ہینڈڈ بیٹسمن ہے یہ اس بار کوئٹا گریڈیٹرز کی ٹیم میں کھیلے ہیں انہوں نے پی ایس ایل میں ٹوٹل 310 سکور مارے ہیں ان کی ایوریڈ 38 اشاریہ پر 13 ہے انہوں نے پی ایس ایل میں 14 چھکے اور 31 چوکے مارے ہیں اور ایک مرتبہ 50 اور ایک مرتبہ سینچری بھی کی ہے پی ایس ایل ایٹ میں یہ نیوزی لینڈ کے ایک اچھے اور خاص کھلاری ہیں ان کا ہائی سکور پی ایس ایل ایٹ میں 117 ہیں یہ پی ایس ایل ایٹ میں نویں نمبر پر ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں آٹھویں نمبر پر ان کی ایس 29 ایرز ہے اور یہ اس بار پشاور ظرمی کی ٹیم میں کھیلے یہ رائٹ ہینڈ بیٹس مین ہے انہوں نے پی ایس ایل میں 21 چھکے اور 25 چوکے لگائے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے پی ایس ایل ایٹ میں 350 بھی کی ان کا اوورال سکور 325 ہے اور ان کی ایوریج 30.50 ہے ان کا ہائی سکور 92 ہے یہ بھی کافی زیادہ اچھے بیٹس مین اور ہیٹر ہیں یہ پی ایس ایل ایج میں ایک اچھے بیٹس مین تھے اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں ساتھویں نمبر پر سائم ایوب یہ پاکستان میں اپنے کٹ شارٹس کی وجہ سے کافی زیادہ مشہور ہیں اور ہیلی کوپٹر شوٹ کی وجہ سے بھی کی ایج 21 سال ہے اور یہ لیفٹ ہینڈڈ بیٹس مین ہے یہ اس بار پشاور ظرمی کی ٹیم میں کھیلے ہیں اس بار ستارہ چھکے اور چونتیس چھکے مارے ہیں اور پانچ بار ففٹی بی کی ہے آورال سکور 341 ہے اور ہائی سکور 74 ہے یہ پاکستان کے ایک مشہور اور رائزنگ کرکٹر سٹار ہیں یہ اس بار پاکستان نیشنل کرکٹ ٹیم میں بھی کھیلے ہیں اور یہ بہت ینگ پاکستانی کرکٹر ہیں جو کہ کافی زیادہ فیمس ہو چکے ہیں ان کے ہیلی کوپٹر شوٹ کافی زیادہ فیمس ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں محمد حارس محمد حارس اپنے ہیلی کوپٹر شوٹس اور فلک کی وجہ سے کافی زیادہ مشہور ہیں یہ بھی پاکستان کے رائزنگ سٹار اور کرکٹر ہیں یہ ایج بائیس سال ہے اور یہ ریٹ ہینڈڈ بیٹسمن ہے یہ بھی اس بار پشاور ظرمی کی ٹیم میں کھیلے ہیں انہوں نے اس بار اٹھارہ چھکے اور چونتیس چوکے مارے ہیں اور دو مرتبہ ففٹی بھی کی ہے ان کا اوورال سکور 350 ہے اور ہائی سکور 85 ہے یہ بہت زیادہ پاپلر پاکستانی کرکٹر ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں پانچوے نمبر پر عماد وسیم کی ایج 35 سال ہے اور یہ لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمن ہے یہ اس بار کراچی کینگز کی ٹیم میں کھیلے ہیں اور یہ اس کے کیپٹن تھے انہوں نے اس بار سولہ چھکے اور اکتالیس چوکے مارے ہیں اور اس کے علاوہ تین مرتبہ ففٹی بھی کی ہے انہوں کا اوورال سکور 404 ہے اور ہائیس سکور 92 ہے کی ایوریج 134.67 ہے جو کہ پی ایس ایل ایٹ میں سب سے زیادہ ہے انہوں نے بیٹنگ کے ساتھ سب بالنگ بھی کافی زیادہ اچھی کی ہے پی ایس ایل ایٹ میں اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں چوتھے نمبر پر فخر زمان کی ایج 33 ایئرز ہے اور یہ لیفٹ ہینڈ بیٹسمن ہے اور یہ اس بار لاہور کلندرز کی ٹیم میں کھیلے ہیں اس بار 27 چھکے اور 34 مرتبہ چوکے مارے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے پی ایس ایل ایٹ میں دو ففٹیز اور ایک سینچری بھی کی ہے ٹروڈل سکور 439 ہے اور ہائی سکور 115 ہے کی ایوریج 33.0 ہے ان کا نک نیم فوجی ہے انہوں نے پی ایس ایل ایٹ میں کافی زیادہ سکور مارے ہیں اور لاہور کلندرز کی ٹیم میں کافی زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے اس مرتبہ انٹرنیشنل میں بھی کافی زیادہ اچھے سکور مارے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں تیسے نمبر ریلی روسو ان کی ایس چونتیس سال ہے اور یہ لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمن ہے یہ اس مرتبہ ملتان سلطان کی ٹیم میں کھیلے ہیں انہیں اس مرتبہ 21 چھکے اور 48 چوکے مارے ہیں کے علاوہ تین فیفٹی اور ایک مرتبہ سینچری بھی کی ہوئی ہے ان کا ٹوڈر سکور 423 اور ہائی سکور 121 ہے ان کی ایوریج 45.0 ہے یہ اپنے مزائیہ کلیپس کی وجہ سے پاکستان میں کافی زیادہ مشہور ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ریلی ریسو جس میچ میں چل جائے وہ میچ ملتان سلطان جیتی ہے یہ ساؤتھ افریقہ کے ایک بڑے اور اچھے گھلائیں اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے نمبر پر آتے ہیں بابر آزم بابر آزم پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں ان کی ایج 29 ایورز ہے اور یہ اس مرتبہ پیشاور ظلمی کی ٹیم میں کھیلے ہیں اور اس کے بھی کیپٹن تھے یہ رائٹ ہینڈڈ بیٹس مین ہیں اور ان کی کورڈ رائیو کافی زیادہ مشہور ہے انہیں پاکستان کا کنگ آف کرکٹ بھی کہا جاتا ہے انہوں نے اس مرتبہ 9 چھکے اور 64 مرتبہ چوکے مارے ہیں اور اس کے علاوہ پانچ مرتبہ 50 اور ایک سینچری بھی کی ہے ان کا ٹوٹل سکور 522 ہے جبکہ ہائی سکور 115 ہے ان کی ایوریج 52.0 ہے بابر آزم ایک کافی زیادہ اچھے اور فیموس کرکٹر ہیں اس کے بعد ہمارے پاس پہلے نمو پراتے ہیں محمد رزوان ان کی ایج 31 سال ہے اور یہ رائٹ ہینڈڈ بیٹس مین ہیں یہ پاکستانی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کے نمبر ون کھلاری ہیں انہوں نے آئی سی سی ورلڈ میں نمبر ون رینکنگ بھی حاصل کی ہوئی ہے مرتبہ ملتان سلطان کی ٹیم میں کھیلے اور اس کے کیپٹن بھی تھے انہوں نے اس مرتبہ پی ایس ای لیٹ میں چودہ چھکے اور 54 فورز مارے ہیں اس کے علاوہ چار مرتبہ 50 اور ایک مرتبہ سینچری بھی کی ہوئی ہے ان کا ٹوٹل سکور 550 ہے جبکہ ہائی سکور 110 ہے محمد رزوان پاکستان کے ایک حافظ قرآن بیٹس مین ہے یہ کافی زیادہ اچھے اور فیموس کرکٹر ہیں یہ اب کافی زیادہ پاپلر ہو چکے ہیں یہ ایک پاکستان کے بہت اچھے وکٹ کیپر اور بہت اچھے بیٹس مین ہیں اور ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بابر آزم کے بعد محمد رزوان سب سے اچھے بیٹس مین ہیں لیکن اب یہ بابر آزم کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں یہ کافی زیادہ پاپلر اور اچھے کرکٹر ہیں چلیے دوستو آج کے ہماری ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹر میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کا کون سا کھلاری فیورٹ ہے اللہ حافظ